زلحجہ کے جو دس ابتدائی ایام ہیں ان کے بعد تین دن یعنی زلحجہ کی گیاروی تاریخ اور باروی تاریخ اور تیرہوی تاریخ یہ تین دن ہمارے شریعت کے استیراح میں ایام تشریف کے نام سے جانے جاتی ہیں آج زلحجہ کی باروی تاریخ ہے اور کل زلحجہ کی تیرہوی تاریخ ہوگی یہ جو زلحجہ کے دس نی تاریخ کے بعد تین دن ہیں گویا کہ ان ایام کا آدھا وقت ہم گزار چکے ہیں ڈیڑھ دن ہمارے پاس ابھی باقی ہے ان ایام کو ایام تشریف کیوں کہا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے عربی زبان کا یہ لفظ ہے عربی زبان میں تشریف کے معنی ہوتے ہیں گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹپڑے کر کے ان میں نمک یا اس طرح کی کوئی دوسری ایسی چیز لگا گا دھوپ میں رکھ دیا جائے سو کھانے کیلئے یہ معنی ہوتا ہے تشریف کا اس لئے زبانوں میں ہمارے موجودہ زبانے کی طرح سے کھانے پینے کی چیزوں کو اور گوشت کو محفوظ کرنے کے ذرائع اور وسائل جو آج ہمارے گھروں میں موجود ہیں وہ موجود نہیں تھے آج کل ہم اپنے گھروں میں فریزر میں گوشت کو محفوظ کرتے ہیں ایک ہفتہ دو ہفتہ ایک مہینہ دو مہینے تین مہینے بہرحال جتنی مدت تک ہم اس کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں وہ گوشت محفوظ کر دیا جاتا ہے اور ہم اپنی حاجت و ضرورت کی مطابق وہاں اس کو استعمال کرتے ہیں لیکن پچھلے زبانوں میں یہ سہولت محفوظ نہیں تھی تو جو حجاج کرام حج کرنے کے لئے مکہ کا روح کرتے تھے اور منا میں جا کر اپنا حدی یا قربانی کا جانبر ضرورت کیا کرتے تھے تو ان کی بھی خواہش ہوتی تھی کہ تازہ گوشت کھانے کے ساتھ ساتھ بعد میں بھی گوشت کا کچھ حصہ ہمارے ساتھ رہے تاکہ ہم بعد میں اس کو استعمال کرسکیں لہٰذا حجاج کرام گوشت کے لمبے لمبے پارچیں اٹھپڑے کر کے ان میں نمک لگا لگا کر دھوپ میں سکھانے کے لئے رکھ دیا کرتے تھے اور جب حج کے ایام سے فارد ہوتے تھے ایام تشریعت یہ تین من ختم ہوتے تھے لوگ اپنے اپنے علاقوں ملکوں اور ستوں کا روح کرتے تھے اور یہ سکھا ہوا گوشت اپنے ساتھ لے جائے کرتے تھے اور وہ لگانے کے بعد بعد میں اس کو کھانے کے لئے استعمال کیا کرتے تھے اس مناسبت سے ان تین ایام کو ایام تشریعت کہا جاتا ہے اور دوسری مجورات میں ذکر کی گئی ہیں ان میں سے ایک سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ چونکہ نماز عید کی نماز سورج کے طلوع ہونے کے بعد عدا کی جاتی ہے لہٰذا اس مناسبت سے قربانی کے دن کو دسمی تعریف کو سلات عید عدا کی جاتی ہے لہٰذا اس مناسبت سے ان ایام کو ایام تشریعت رکھا گیا ہے لیکن یہا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ نماز تو ایک ہی دن عدا ہوتی ہے باقی جو تین دن ہیں ان کی کیا مناسبت ہے اس کا جواب یہ ہے کہ عربی زبان میں یہ اصول ہے یہ قائدہ ہے کہ کسی چیز کا نام اس کے بعض حصے کی مناسبت سے رکھ دیا جاتا ہے اور وہ بعض حصہ یا اس کا جز اس کے تابع ہوتا ہے لہٰذا ایک دن تو سورج تدور ہونے کے بعد نماز عدا کی جاتی ہے بقیہ جو تین ایام ہیں وہ پہلے دن کے تابع ہیں عاصل پہلا دن ہے اس کے علاوہ اور بھی اسواب اس کے ذکر کیے گئے ہیں تو ایام تشریعت وہ ایام ہیں جن کے اندر گوشت کو سکھانے کا عمل کیا جاتا تھا تاکہ بعد میں اس کو استعمال کیا جا سکے ان ایام تشریعت کی کیا فضیلت ہے ان ایام کا کیا مقام ہے کیا یہ سمجھ لیا جائے کہ ہم نے دس تاریخ کو قربانی کر لی ہے یا حجاج کرام میں دس تاریخ کو شیطان کو کنکریاں مار لی ہے حلق یا تفسیر کر لی ہے سر کے بال منوائے لیے ہیں یا ترشوہ لیے ہیں اور تواف کر لیا ہے خانے کعبہ کا سعی بھی کر لی ہے اس کے بعد اللہ رب العزت کے ذکر اور اس کے شکر کی جو ایام ہیں جو اوقات سے ہیں کیا ختم ہو جاتے ہیں کیا یہ اتنا عظیم موسم یا اتنا عظیم المرتبت مقام اس امت کو وہ عبادت کے لیے دیا گیا ہے کیا وہ ایام یا دستہ دستوی تاریخ کا وہ ہم دن گزرنے کے بعد اللہ رب العزت کا ذکر اس کا شکر بجالانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے اب اس کے بعد ہماری ذمہ ماری ختم ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہے اللہ رب العزت نے ان ایام کو اس لیے مقرر کیا ہے کہ ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ ہمارے عبادت کا جو اہم تری موقع تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے اب اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی حاجت و ضرورت باقی نہیں رہ گئی ہے اللہ رب العزت نے ان ایام کی اہمیت اور فضیلت کے سنسلے میں اپنی کتاب میں ارشاد فرمائے ہیں جس آیت کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَامِ مَعْدُودَاتِ کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گنتی کے جو چند دن ہیں ان ایام میں اللہ رب العزت کو یاد کرو مشہور مفسر ہے امام قرطبی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں لَا خِلَا فَمَيْنَ الْعُلْغَائِ اَنَّ الْأَيَامِ الْمَعْدُودَاتِ فِي هَذِهِ الْآیَتِ ہیَا اَيَامُ مِنَا کہتے ہیں کہ علماء کے درمیان اس سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس آیت میں ایام مَعْدُودَات گنتی کے چند دنوں سے مراد مِنہ کے ایام ہیں مِنہ کے ایام کون سے ہیں یہ وہی ایام التشریق السلسل تشریق کے تین دن ہیں ایام تشریق جن کو کہا جاتا ہے اور اسی کے قائل ہیں مشہور صحابی رسول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آنو اور اسی طریقے سے مشہور صحابی رسول ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ آنو اور ابن عباس کے شاہد مجاہد اور دیگر بہت سارے تابعین ہیں جو اس کے قائل ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنا ذکر کرنے کا جو حکم فرمائے ہیں اس سے مراد ذلہ جا کی دسمی تاریخ کے بعد جو تین دن آتے ہیں ان تین دنوں میں اللہ رب العزت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا جائے اللہ رب العزت نے ان ایام کو اپنے ذکر کے لئے خاص کیا ہے اور اس کی تحقیت سنوائی ہے اور ان ایام کو گنتی کے چند دن اس لئے کار گیا ہے کہ یہ بہت زیادہ نہیں ہے اس لئے کہ تین دن یہ معمولی ایام ہیں ان تین دنوں میں اللہ رب العزت نے اس عمت کے تمام افراد کو یہ تلقیم فرمائے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کو یاد کریں وہ یہ نہ سمجھے لیں کہ دسمی تاریخ کے بعد اللہ رب العزت کے ذکر کا سنسلا ممتطع ہو گیا ہے اب اس کی کوئی حاجت اور ضبورت نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کی فضیلت کی سنسلے میں ایک حدیث اس سے پہلے بھی میں یہ ذکر کر سکا ہوں مشہور صحابی ہیں عبداللہ بن قرد کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عازم الایام اند اللہ یوم النہر اللہ تعالی کے نزدیک عظیم تر دن یوم النہر یعنی قربانی کے دن ہے زلجہ کی دسمی تاریخ ہے یہ سب سے عظیم دن ہے سمہ یوم القر اس کے بعد ٹھہمنے کا دن ہے یعنی زلجہ کی گیاروی تاریخ ایام تشریف کا پہلا دن جس کو کہا جاتا ہے یہ عظیم دنوں میں شمار ہوتا ہے اللہ رب العزت کی یہاں لہٰذا ان ایام میں اللہ رب العزت کا زیادہ سے زیادہ ذکر ہماری زمان پر رہنا چاہیے اور میں اس کے بعد تفصیل بتاؤں گا کہ ہمیں کیا ذکر کرنا ہے اور ایک اور روایت ہے مبیشہ حضلی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اندل نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایام التشریخ ایام اکل و شر و ذکر للہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایام تشریخ یہ تین دن ذلہ جا کے یہ کس لئے ہیں ایام اکل و شرب یہ کھانے کے دن ہیں پینے کے دن ہیں اور اس کے بعد سرمایا و ذکر للہ اور اللہ تعالی کے ذکر کے ایام ہیں اللہ تعالی نے قربانی کی شکل میں جو نعمت ہم کو حطا فرمائی ہے اس میں کھائیں اور پینے اور کھانے اور پینے کے بعد اللہ رب العزت کو گھولنا جائے لہذا فرمایا گیا کہ کھائیں بھی پینے بھی اور ساتھی ساتھ اللہ رب العزت کو یاد بھی رکھے ان ایام میں خصوصیت کے ساتھ اور اسی کی مزید تاقید مصند احمد کی ایک روایت میں قَالَ مَنْ كَانَ السَّائِمًا فَلْيُفْتِرْ فَإِنَّهَا عَيَامُ عَقْلٍ وَشُرْ کہ ان ایام میں جو شخص روزے سے وہ جس نے روزہ رکھ لیا ہو ایام تشریخ میں اسے اپنا روزہ توڑ دینا چاہیے کیوں توڑ دینا چاہیے اس لیے کہ یہ کھانے پینے کا ایام ہے عید کے دن ہیں خوشی کے دن ہیں ان ایام میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے یہ ہم لوگوں کے لیے لیکن حجاج اکرام اس سے مجھت سنا ہے وہ چاہے وہ تین دن میں روزہ رکھ سکتے ہیں وہ حاجی جو قربانی کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو اس کی لیے اجازت ہے چاہے قارن ہو چاہے متعمدتے ہو اس کو روزہ رکھنے کی اجازت ہے لیکن حجاج اکرام کے علاوہ جو اور لوگ ہیں ان کو ان ایام میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے اس لیے کہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں اور مزید انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریف کے تین دن کے روزہ رکھنے سے منع فرمایا نہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم منصوں میں ثلاثت ایام تشریف ان تین دنوں میں روزہ رکھنے کی مبانیت آئی ہے اس لیے کہ یہ عید کے ایام ہیں اور عید کے ایام میں روزہ رکھنا منع ہے لیٰذا اللہ رب العزت کا منشہ یہ ہے کہ جہاں حجاج اکرام ان تین دنوں میں اپنے حج کے عامل کی تکمیل کرتے ہیں یعنی شیطان کو کنکریہ بارتے ہیں اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں وہی جو غیر حاجی حضرات ہیں وہ بھی ان تین دنوں میں جہاں اللہ رب العزت کو رازی کرنے کے لیے اپنے جاندروں کی خرمانی دیتے ہیں اور اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں لہذا ان کو مزید تحقیب کی گئی ہے کہ وہ آنے والے بقیائیاں یا یا میں بھی اللہ رب العزت کا ذکر کرتے رہیں عمر اس کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرتے رہیں اللہ رب العزت نے ارشاد سمائے ہیں فَإِذَا قَذَئِتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُ اللَّهَ اللہ رب العزت ارشاد سمائے ہیں کہ جب تم اپنے حج کی عامل ادا کر لو ان سے فارغ ہو جاؤ فَذْكُرُ اللَّهَ تو اللہ رب العزت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو کم یاد کرو مناسقِ حج حج کے جو اہم عامال ہیں اہم چیزیں ہیں وہ دسمی تاریخ کو حجاج اکرام عدا کر لیتے ہیں اس کے بعد جو تین دن باقی رہ جاتے ہیں جنہیں عیامِ تشریق آ جاتا ہے اللہ رب العزت نے خصوصیت کے ساتھ ان کو فرمایا ہے کہ ان تین دنوں میں جو باقی رہ گئے ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کو ذکر کیا جائے تو یہ فضیلت تھی ان عیام کی کہ اللہ رب العزت نے تین دنوں کو اپنے ذکر کے لیے خاص کیا ہے کہ مزید ہم اللہ رب العزت کو یاد رکھیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان تین تین دن میں کیا عمال انجام دے سکتے ہیں اور ہمارے پاس صرف ابھی ڈیڑھ دن باقی ہیں ڈیڑھ دن گزر چکا ہے ان عیام کا ہم ان ایام میں کیا اللہ تعالیٰ کو ذکر کر سکتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں ان میں سے سب سے اہم ترین عبادت جو کہی جا سکتی ہے وہ اللہ رب العزت کا ذکر ہے اس لیے کہ ذکرِ الٰہی یہ اہم ترین عبادت ہے بلکہ صحابی رسول معاصف جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی الاطلاق اس عبادت کو ساری عبادتوں سے اہم قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی عبادت ہوئی نہیں سکتی ہے اور ان کے پاس اس کی دلیل بھی ہے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد ہمائی ہے والا ذکر اللہ اکبر اللہ رب العزت کا ذکر کیا ہے یہ سب سے بڑا ہے سب سے عظیم ہے اس سے بڑھ کر کوئی عبادت ہو ہی نہیں سکتی ہے اور جتنی بھی عبادتیں اس عمت پر مقرر کی گئے ہیں جن کی ترخیب دلائی گئے ہیں روزہ ہو حج ہو زکاة ہو یہ انسانی عبادت کا مقصد کیا ہے اللہ رب العزت کو یاد کرنا ہے جہاد یہ سی عبادت اس کا مقصد کیا ہے اللہ رب العزت کا کلمہ اور اس کا ذکر بلد کرنا ہے جتنے بھی عبادتیں ہمارے اوپر مقرر کی گئے ہیں ان کا لبے لباب اور خلاصہ اللہ رب العزت کا ذکر ہی ہے لہذا اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہو سکتی ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان روح اور مادہ یا جسم دونوں کے مجموعے کا نام ہے انسان کے دل کو جس چیز سے زندگی ملتی ہے جس چیز سے دبویت ملتی ہے وہ کیا ہے وہ ذکرِ الٰہی ہے اللہ کے ذکر سے انسان کے دل کو جتنا سکون میں اثر ہوتا ہے اور جتنا جتنی راعت میں اثر ہوتی ہے وہ دنیا کی ساری نعمتیں انسان کے پاس موجود ہو ان کے ہوتے ہوئے بندے کو سکون میں اثر نہیں ہو سکتا ہے اس لئے اللہ رب العزت نے ارشاد ہوایا کہ سنو بندو اللہ کے ذکری سے دلوں کو سکون میں اثر ہوتا ہے اس لئے دنیا میں کتنے ماندار لوگ ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں دنیا کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو ان کے پاس موجود نہیں ہے لیکن ان کا دل مطمئن نہیں ہے سکون ان کو محصر نہیں ہے بے چین ہیں پریشان ہیں خودکشی ہیں کر رہے ہیں اگر آپ ان کی زندگی کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آخر اس انسان میں خودکشی کو کر لی ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہیں اس کے ماہ وجود قلبی سکون محصر نہیں ہے اور ہماری جو دل کی بیماریاں ہیں ان کے اہم اسواق میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم مادی چیزوں میں مبتلا ہو کر اللہ رب العزت کے ذکر اس کے فکر کو چھوڑ جو گے ہم اللہ رب العزت کو یاد کرنے کے لیے ہمارے پاس قائم نہیں ہے وقت نہیں ہے لہٰذا اگر ہم اپنی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں دل میں اپنی نان دیکھنا چاہتے ہیں پرسکون رہنا چاہتے ہیں تو کچھ وقت اللہ کو یاد کرنے کے لیے ضرور نکالیے تاکہ یہ آپ کے ڈلوں کی بیچینیاں دور ہوتی رہیں اور یہ ایامِ تشریخ ان میں جو ذکر تاقید کے ساتھ کیا جانا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل میں بیان فرمائی ہے اگر سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی اور ابھی کہوں گا اس کے لیے کوئی خاص وقت کسی مومن بندے کے لیے مقرر نہیں ہے ایک مومن بندہ بودی اور فرما بردار انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے جب بھی اس کو موقع ملتا ہے اللہ رب العزت کو یاد رکھتا ہے بھولتا نہیں ہے لیکن ان ایام سے وہ ضرور خائدہ اٹھاتا ہے تو ہم ان ایام میں اللہ رب العزت کا جو سب سے بہترین ذکر ہو سکتا ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ بلند آواز سے تکبیر کہی جائے اللہ کو یاد کیا جائے اللہ کی بڑائی کا نعرہ لگائے جائے وہ بلند آواز سے تکبیر کیا ہے اس کی الفاظ اس سے پہلے بھی بتائے گئے تھے اور میں دورائے جاتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اللہ رب العزت کی تکبیر ہے یہ اس کا نعرہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی بڑائی بہن کی گئی ہے اور اس کی حمد و سنہ کی گئی ہے اور یہ ذکر صرف مردوں کے لئے نہیں ہے بلکہ خواتین بھی اس میں شامل ہیں خواتین کو بھی پسٹ آواز میں چاہے نماز سے فارغ ہو جب تک یہ ایام ختم نہیں ہو رہے ہیں ہم وقتاً فوقتاً گھر میں ہو اٹھے ہو بیٹھے ہو کھڑے ہو کسی بھی حالت میں ہو لیٹے ہو یہ ذکر اللہ رب العزت کا بلند تو ہوتے رہنا شاہیے اور صحابہ کا عثمہ ہمارے سامنے موجود ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سلے میں آتا ہے کانا ابن عمر یکبرو بے منہ تلکل ایام ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ایام میں کن ایام میں یعنی ایام تشریخ میں عید العزہ کے بعد تین دنوں میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر بلند کیا کرتے تھے منہ کے اندر وخلف السلوات اور نمازوں کے بعد بھی یہ ذکر بلند کیا کرتے تھے نماز سے یہ فارغ ہوتے تھے اس کے بعد بھی اور وہ عیلہ فراشی اور جب اپنے بستر پر ہوتے تھے لیٹنے کے لئے جاتے تھے اس وقت بھی اللہ رب العزت کا یہ ذکر بلند کیا کرتے تھے وفی فستاد ہی اور اپنے خیمے کے اندر جب داخل ہوتے تھے وہاں بھی اللہ رب العزت کا یہ ذکر بلند کرتے تھے ومجلس ہی وممشاو بیٹھے ہوئے ہم اس وقت بھی اللہ کا یہ ذکر بلند کرتے تھے چل رہے ہیں راستے میں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر بلند کیا کرتے تھے تلکالایام جمعیر ان سارے ایام میں تین دن کے دوران زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تکبیر بلند کی جانی شاہی ہے اور خواتین کے سسلے میں بھی آتا ہے ہماری خواتین بھی اس زمانے کی مردوں سے نیک عمال کرنے میں پیشی نہیں تھی لہذا محمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسلے میں آتا ہے قانت محمونتو تکبر یوم النار محمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہر کے دن اور بخی ایام میں تکبیر کہا کرتی تھی اور اس کے بعد راوی کہتے ہیں وَكَانَ النِّسَاءُ يُكَبِّرْنَ خَلْفَ عَبَانِ ابْنِ اَفْحَانِ وَا عُمَرِ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَيَالِيَا الْتَشْرِيقِ مَعَرْ رِجَالِ فِي الْمَسَاجِرِ اور کہا کہ خواتین یہ عبان ابنِ افْحَانِ اور عمر ابنِ عبدالعزیز کے پیشے مسجدوں میں مردوں کے ساتھ ایامِ تشریق کی راتوں میں تکبیر کہا کرتی تھی یعنی خواتین بھی اس زمانے میں مردوں کے ساتھ مسجدوں میں نماز نہ کرتی تھی چاہے یہ دن کی نماز ہو چاہے رات کی نماز ہو اور وہاں بھی یہ خواتین تکبیر کہا کرتی تھی لیٰذا معلوم ہوا کہ خواتین بھی اس زمانے کی نیکیوں کے قاموں میں مردوں سے پیچھے نہیں رہا کرتی تھی لیکن افسوس کا مقاب یہ ہے کہ ہم نے تو موجودہ سمانے میں عورتوں کے لئے مسجدوں کے دروازے بند کیے ہوئے ان کو مسجدوں میں آنے کی اجازت ہی نہیں ہے عوض کیا ہے کہ فتنہ بنما ہوگا اور وہ سارے مشکلات آئیں گے ہم نے اپنی خواتین کو دنیا بھی جتنے بھی عمور ہو سکتے ہیں اور جتنی بھی جگہیں ہو سکتے ہیں چاہے شرام منجگوں پر ان کا جانا ناجائز اور حرام ہی کناؤ وہاں جانے کی تو ہم نے اجازت پر رکھی ہے کہ وہاں ہماری خواتین جاتی ہیں جا رہی ہیں جہاں نہیں جانا چاہیے لیکن مسجد میں آنے کے لئے ہمارے پاس یہ عوض موجود ہے کہ ہم مسجد میں آنے سے فتنے میں مقتلع ہو جائیں گے کس قدر افسوس کی بات ہے یہ صحابیات آخر کس لئے یہ صحابہ کے پیچے نماز جماعت کی پڑھا کرتی تھی رات کی نماز دن کی نہیں رات کی نماز کا ذکر ہے کہ ایام تشریق کی راتوں میں خواتین مردوں کے پیچھے نماز پڑھتی تھی اور تکمیر کہا کرتی تھی یہ صحابیات ہیں اللہ تعالی ہمارے حال کی اسلام رکھائے یہ تکمیر یہ ذکر جو بلند کیا جاتا ہے یہ کوئی معمولی ذکر نہیں اس کی فضیلت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے اس تکمیر کا کیا مقام ہے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مَا أَلَّا مُحِلْمُ قَتْوِ اللَّا بُشِّرَا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی کوئی حاجی تلبیہ پکارتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک الاشریک الگ ان الحمدہ والنعمت اللہ کتن ملک الاشریک الگ جب کوئی حاجی بلند آواز سے یہ تلبیہ پکارتا ہے اللہ کی بڑائی اور اس کی کبریائی کا نعرہ بلند کرتا ہے تو اس کا مقام کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو خوشخبری دی جاتی ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا وَالَا قَبْ وَنَا مُقَبْرُ تَدْوِ اللَّا بُشِّرَا اور جب کوئی شخص تکبیر بکارتا ہے تکبیر کہتا ہے اپنی زبان سے تو اس کو خوشخبری دی جاتی ہے صحابہ نے اللہ کی رسول سے دریافت کیا اطیلہ یا رسول اللہ بالجنتی کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ نے یہ فرمایا کہ خوشخبری سنائی جاتی ہے جب کوئی تکبیر بکارتا ہے اللہ اُبْرَ اللہ اُبْرَ یہ تکبیر جب کوئی بلند کرتا ہے خوشخبری سنائی جاتی ہے کس چیز کی خوشخبری ہے پوچھا گیا اللہ کی رسول سے کیا جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے اگر آپ اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر بلند کرتے ہیں تو اس فضیلت کے مالک اس سے زیادہ بڑی خوش قبریں کیا ہو سکتے ہیں کہ ہمیں صرف زبان ہلانے کی خیالت ہے کوئی مشکل ذکر نہیں ہے یہ ذکر عدا کرتے ہی آپ کو جنت کی خوش قبری سنائی جاتی ہے اس سے آسان عبادت اور عبادت میں کیا ہو سکتے ہیں ہمارے لئے کوئی مشکل عبادت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کو انجام دینے کی توضیح حتم ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ ایام کھانے پینے کے ہیں اللہ کے ذکر کیلئے ہیں اس حدیث رسول نے اس بات کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتیں اور خصوصیت کے ساتھ قربانی کے جو گوشت ہم کو ملے ہیں ان کو اللہ کی معصیت کے لئے استعمال نہ کریں گناہ کمانے کے لئے استعمال نہ کریں شراب اور کباب پینے کے لئے استعمال نہ کریں ان ایام کو اتنا زیادہ کھا لیں اتنا زیادہ پی لیں کہ ہمیں ہوش نہ رہے ہم چار پائی سے اٹھنا سکیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے یہ گوشت یہ نعمتیں اللہ نے ہمیں اس لئے عطا نہیں فرمائی بلکہ ان کا استعمال اللہ رب العزت کی اطاعت کے لئے ہونا چاہیے اس کے ذکر کے لئے ہونا چاہیے اس کی عبادت کے لئے ہونا چاہیے مسجد میں آنے کے لئے ہونا چاہیے کھانے پینے کا قطعہ یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہمانا شراب اتنا پیٹ میں بھرنے کے حفظے اٹھا نہ جائے مسجد میں چل کر آیا نہ جائے اتنا کھانے کے شریعت میں اجازت نہیں رہی ہے بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ کھاؤ بھی پیو بھی اللہ کی طرف سے اجازت ہے لیکن ذہن میں یہ بات رہے کہ حد سے تجاوز نہ کرنا یہاں ان نعمتوں کے سلسلے میں لہٰذا یہ جو کہا گیا ہے کہ کھانے پینے کے ایام ہیں انسان کو یہ اجدال کے ساتھ کھانا بھی چاہیے اور دوسروں کو کھلانا بھی چاہیے اور اللہ رب العزت کو یاد بھی رکھنا چاہیے اور دوسری چیز اس حدیث کے حدیث رسول کے اندر اس طرح کی جانب پر اشارہ ہے کہ انسان روح اور جسم کے مجموعہ کے نام ہے انسان کے جسم کی طاقت کے لئے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نعمتیں تخطہ ہوا ہی ہیں ہمارے جسم کو ہماری عقل کو ہمارے دماغ کو ہمارے جسم کے ہر عزت کو اس گوشت سے طاقت میں اثر ہوتی ہے لیکن جسم کی طاقت ہی کافی نہیں ہے ہمارے روح کا بھی تذکیہ ہونا چاہیے ہماری روح بھی پاکیزہ ہونی چاہیے لہذا اللہ تعالیٰ نے روح کی پاکیزگی کے لئے اس کے تذکیہ کے لئے کیا رکھا ہے ذکر رکھا ہے ذکر الہی کہ اللہ کو یاد رکھیں گے تو آپ کی جو طوانائی ہے جو طاقت ہے وہ اللہ کی عبادت کیلئے استعمال ہوگی اللہ کے معصیت کے لئے نہیں گناہوں کے لئے نہیں لہذا اللہ رکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کی روحانی اور جسمانی دونوں ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے ایام مقرد فرمائے ہیں ہم اس طرح سے اپنے جسم کی توانائی بھی حاصل کرتے ہیں اور ہمارے قلب کو بھی ہماری روح کو بھی کیا ہے توانائی ملتی ہے اور غلازتوں سے اس کو پاکی حاصل ہوتی ہے جب ہم اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں اور ان ایام میں ہم کیا عبادت کر سکتے ہیں اہم عبادت ہے استغفار ہے دعا ہے استغفار کا مرضہ ہوتا ہے کہ اے اللہ رب العزت ہم نے جو غلطیاں کی ہیں جو گناہ کی ہیں اللہ تعالیٰ کو ان کو معا و فرمہ استغفار کی بہت زیادہ خضیلت ہے دعا کی بہت زیادہ خضیلت ہے ہمیں بہت سارے چیزوں کی حاجت ہے ضرورت ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں ہمارے پاس ہوں اس لئے اللہ تعالیٰ سے طلب کریں اور اس شرسلے میں مشہور صحابی ہیں ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خطبے کے دوران جو دسمی تاریخ کو انہوں نے خطبہ دیا تھا اس کو انہوں نے فرمایا تھا کہتے ہیں کہ بات ہے کہ یوم النہر کے بعد دسمی تاریخ کے بعد تین دن اور ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایامِ معلودات کے نام سے ذکر کیا ہے ان دنوں کی کیا فزیلت ہے کیا مقام ہے کہتے ہیں لَا اِرَدْدُ فِيهِنَّا اَدْدُعَاؤُ یہ وہ ایام ہیں جن میں بندے کی دعا رد نہیں ہوتی ہے دعا کی قبولیت کے جو ایام ہیں جو اوقات ہیں ان اوقات اور ایام میں سے یہ ایامیں تشریف بھی ہم کو دیئے گئے ہیں کہ ہم ان ایام میں زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی چاہیں اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں اور اپنی حاجت اور فرورت کی چیز اس سے طلب کریں اس لئے ایام عطا کیے گئے ہیں لیادہ صحابی کہتے ہیں فرفہو ربتکم اللہ عز و جل لیادہ توہاری جو بھی ربت ہو جو بھی حاجت ہو جو بھی ضرورت ہو وہ اللہ کے سامنے رکھتو قبر والوں کے سامنے نہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر نہیں اور دیگر مزرگانے دین اولیاء اکرام کے مزارات پر اپنی ضرورت پوری لے کر نہ جاؤ بلکہ مبارک ایام میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت و ضرورت کو رکھو اللہ تعالیٰ تمہاری ضرورت پوری کرے گا اور تیسری چیز جو کسرس سے ان ایام میں جو دعا کی جا سکتی ہے دعائیں وہ ساری ہیں قرآن میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہو جامع کلمات ہیں اور جامع دعائیں دعاؤں کی کتابوں میں موجود ہیں ان دعاؤں میں سے ایک اہم دعا خصوصیت کے ساتھ ان ایام میں یہ ہے کہ کسرس سے بدا یہ دعا ربنا آجنا فی الدنیا حسنا فی الاخرہ حسنا وقینا عزبالنہ یہ دعا سورہ بطرہ کی آیت نمبر دو سو ایک میں بسمور ہے یعنی قرآن کی دعا ہے یہ دعا کسرس سے کی جانی چاہیے یہ جامع ترین دعا ہے دعا کا مطلب کیا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر ہمیں دنیا میں ہر طرح کی بھلائی عطا کر ہر طرح کی نعمت عطا کر اور آخرت میں تو ہمیں بھلائی عطا کر اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دنیا اور آخرت کی جتنے بھی بھلائیاں ہو سکتی ہیں نیک بیٹا ہو سکتا ہے نیک اولاد ہو سکتی ہے نیک بی بی ہو سکتی ہے مال اور دولت ہو سکتا ہے جتنے بھی نعمتیں ہم دنیا میں چاہتے ہیں سب اس دعا میں شامل ہیں اور ہم شاہد نماز میں بھی اس دعا کو بڑھتے ہیں نماز کی آخر میں سلام پھر میں سے پہلے یہ دعا پڑھی جاتی ہے لیکن اس کا حفظ بھی سمجھنا چاہیے کہ اتنی جانے دعا ہے کہ دنیا کی ہر نعمت اس میں داخل ہے اور آخرت میں جنت کا سوال اللہ رب اللہ علیہ وسلم جہنم کے عذاب سے آپ آزادی چاہتے ہیں اس سے جانے اور دعا کیا ہو سکتی ہے لہٰذا ان آئیام میں کسرس سے اس دعا کو پڑھا جائے اس سنسلے میں اکرمہ آہ رضی اللہ رہی اکرمہ کہتے ہیں ابن باس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاہیر تھے اور طابعی ہیں کہتے ہیں کہ کہ مستحب سمجھا جاتا تھا کہ آئیام تشریف میں جو دعا کی قمولیت کے آئیام میں ان آئیام میں کسرس سے اس دعا کو پڑھا جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت سارے مواتے پر اس دعا کے پڑھنا مصدرون ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنسلے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دعا کرتے تھے تو اپنی دعا کے ساتھ اس دعا کو بھی ضرور شامل کیا کرتے تھے تو یہ فضیلتیں چھوٹی سی دعا ہیں ہر مسلمان کو یاد دونی چاہئے اور ہمیں اس کا فرد کرنے کی کوشش کرنی چاہئے اور اور ان ایام میں ہم کر سکتے ہیں ان ایام میں جیسا کہ اس سے پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ ان ایام میں روزہ رکھنے کی خصوصیت کے ساتھ ممالیت آئی ہے کہ روزہ نہ رکھا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منا فرمایا ہے اور ان ایام کے احکام میں سے ایک اہم حکمی ہے کہ ایک قربانی کے ایام ہیں قربانی کے ایام ہمارے یہاں قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنے میں قربانی کے ایام کی تعداد چار ہوتی ہے چار دن قربانی کرنا جائز اور درست ہے پہلا دن دسویں تاریخ ہے جسے یوم النار کہا جاتا ہے دسویں تاریخ زلجاہ کی کہا جاتا ہے عام طور سے لوگ اس دن میں قربانی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ تین دن اور قربانی کرنا جائز اور درست ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قلو ایام تشریخ زبن ایام تشریخ کے جتنے بھی دن ہیں سب میں جانور زباہ کرنا جائز ہے ایام تشریخ کے تین دن ہیں یعنی گیارہ بارہ اور تیرہ آج بارہ تعریف ہے کن تیرہ تعریف ہوگی تیرہ تعریف کا سورج غروب ہونے تک قربانی کی جا سکتی ہے سورج غروب ہونے کے بعد ممانیت ہے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے یہ چار دن قربانی کے اللہ لذت نے اس منت کو عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اس کے سفردے کے لئے ان ایام میں جہاں ذکر کیا جائے وہاں جانوروں کی قربانی بھی دینا جائز اور درست ہے اور ایک اور مسئلہ ہے کہ رات میں بعض لوگوں نے سوال کیا تھا کہ قربانی رات میں کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی ہے لوگ عام طور سے دن میں قربانی کرتے ہیں اگر سورج غروب ہو جائے رات ہو گئی ہے تو رات میں قربانی کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے اس لئے سب سے پہلی بزاریس تو یہ ہے کہ صحیح قول کے مطابق اور وہ سارے علماء اکرام کے خطابیں اللہ معیم نے محمیر رحم اللہ اور دیگر علماء اکرام کا خطوہ ہے بغیر کسی کراہت کے رات میں قربانی کرنا جائز کیوں جائز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن لو ایام تشریق زبن تشریق کے جتنے بھی ایام ایام یوم کی جمعہ ہے اور یوم کا اطلاع عربی زمان میں دن اور رات دونوں پر ہوتا ہے جس طرح سے دن میں فرمای کرنا جائز ہے اسی طرح سے رات میں بھی فرمای کرنا جائز اور دروست ہے اس کی ممانیت کے سلسلے میں کوئی صحیح حدیث ماریت نہیں کچھ لوگوں نے مقروف کی بات کہی ہے کچھ لوگوں نے حرام ہونے کی بات کہی ہے کہ نہیں رات میں فرمای کرنا جائز نہیں ہے لیکن اس سلسلے میں جو حدیث وارد ہے وہ انتہائی ضعیف ہے یعنی یہ تو ضعیف ہونے کے درجات ہے لیکن یہ جو حدیث ہے جس میں ممانیت آئی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث ہے ابن عباس کہتے ہیں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا آنی صبر اللہ علیہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں قربانی کرنے سے منع فرمائے یہ حدیث تو ہے لیکن حدیث کیسی ہے اس حدیث کی صلی اللہ میں اقراضی ہے جو مطبوک قسم کا ہے یعنی انتہائی ضعیف ہے ہلکہ ہلکی کمسوری بھی نہیں بلکہ بہت زیادہ صحیح ہے لہذا صحیح خون کے مطابق رات میں بھی اگر کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے اس کے لئے کوئی مماند نہیں ہے اللہ رکھ نے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رات کو آپ کو جو تشریر کے بلند کرنے کی اور زیادہ سیادہ اللہ رب لزد کا جو نعمت اس نے عطا کرمائے ہم پر اس کا شکریہ عطا کرنے کی تو فیق عطا کرمائے وآس اللہ رب اللہ اللہ رب